پاکستان آسٹریلیے کے خلاف ون ڈے سیز جیتنے قی قریب ہے اور چار رنز درکار ہیں کہ پاکستان بائیس سال کے بعد یہ ریکارڈ اپنے نام کرے گا اور بائیس سال بعد یہاں پر جیتے گا آسٹریلیے کے خلاف آسٹریلیے کی سرزمین پر پاکستان کی جیت ہونے در گئی ہے صرف چار رنز باقی رہ گئے ہیں پاکستان آسٹریلیے کے خلاف ون ڈے سیریز جیتنے قریب ہے ایک ایک سے یہ تین روزہ ون ڈے جو سیریز سین میں ایک ایک سیریز سے برابر ہیں اور آج چار رنز کے بعد پاکستان یہ سیریز جیت جائے گا اور پاکستان آسٹریلیے کے خلاف ون ڈے سیریز جیتنے کے قریب ہے اگر پاکستان کی بیٹنگ لائن کی بات کرے تو پاکستان کی جانب سے پاکستانی پلیئرز کی جانب سے بہترین خیر پیش کیا گیا ہے اور پاکستانی باولرز کے سامنے آج کوئی آسٹریلیے کھلاری ٹک نہیں پایا اور ڈبل فگر میں بھی داخل نہیں ہو پائے آسٹریلیے کھلاری پاکستان اور آسٹریلیے کا یہ میچ آخری لمحات آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیس کی سکرین پر پاکستان آسٹریلیے کے خلاف ون ڈے سیریز جیتنے کے قریب ہے دے میچز کی سیریز کے پیسلا کن مارکے میں آسٹریلیے کے ایک سو اکتاریس رونز کے حدف کے تاقب میں پاکستان کی جانب سے بیٹنگ چاری ہے چار رنز درکار ہیں حدف کے تاقب میں اپنر عبدالشفیق عبداللہ شفیق نے سینتیس اور سائیم عیوب نے بیالیس رونز بنائے جبکہ اگر ہم بات کریں آخری ون ڈے کی تو پاکستانی ٹیم نے پہلے بالنگ کرتے ہوئے اکتیس اشاریہ پانچ اوورز میں آسٹریلیے کے نو کھلاری ایک سو چالیس رونز پر آؤٹ کیے تھے جبکہ ایک کھلاری انجری کی وجہ سے دوبارہ بیٹنگ کے لیے میدان میں نہیں آیا تھا اور میزمان آسٹریلیے کے بیٹرز تیم کو اچھا غاز فراہم نہ کر سکے اور محض بیس ٹرونز پر پہلے وکٹ گوا بیٹے تھے کینگروز کی جانب سے شان ایبیٹ تیس ٹرونز کے ساتھ نمائے رہے اوپنر میتھیو شارٹ کی بات کریں بائیس ایرون ہارڈی بارہ اور ایڈم زمپا تیرہ ننز بنا سکے اور اب پاکستان کو صرف تین درکار ہیں کہ پاکستان یہ سیریز اپنے نام کر لے گا اور ابھی آپ کو اگر ہم آسٹریلیے کی بیٹنگ لائن کی بات کریں تو وہاں پر کپتان جوش انگلیس سمیت کھلاری ڈبل فگر میں داخل ہی نہیں ہو سکے جوش انگلیس اور جیک فریزر نے سیاست رنز بنائے تھے کپر کنولی نے سات رنز بنائے ریٹائر ہرٹ ہو گئے تھے میکسول اور لانس مورنس بغیر کھاتا کھولے ہی پابیلین لوٹ گئے تھے اور پاکستان کی جانب سے گر ہم بات کریں شاہین شاہ فریدی کی تو انہوں نے اور نسیم شاہ نے تین تین کھلاریوں کو پابیلین کی راہ دکھائی جبکہ حارس روف نے دو اور محمد حسنین نے ایک کھلاری کو آؤٹ کیا اس سے قبل دونوں ٹیمیں ہی ایک ایک میٹ جیت چکی ہیں اور اب تک سیریز جو ہیں وہ ایک ایک سے برابر ہیں لیکن آج یہ تین رنز کے بعد پاکستان سیریز جیت جائے گا اور پہلے میچ میں پاکستان کو اگر بات کریں آسٹریلی کے خلاف دو وکٹوں سے شکست ہوئی تھی جبکہ دوسرے میچ میں پاکستانی بولرز نے آسٹریلی بیٹرز پر اپنی دھاک بٹھائی اور اسی طرح آج کے میچ میں بھی پاکستانی بولرز کی جانب سے بہترین کھیل پیش کیا گیا ہے اور آسٹریلی بیٹرز کو وکٹ پر کھڑا ہی ہونے کا موقع نہیں ملا کوئی بھی کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہیں ہو پایا پاکستان کے پاس اب بہترین موقع ہے آج کہ وہ بائیس سال کے بعد آسٹریلی کو اس کی سرزمین پر ہی ون ڈے سیریز میں شکست ہیں اس سے قبل دو ہزار دو میں پاکستان نے کینگروز کے خلاف آسٹریلی میں ون ڈے سیریز جیتی تھی اور اب دو رنز کی دوری پر پاکستان یہ بائیس سالہ ریکارڈ توڑ دے گی اس سے قبل دو ہزار دو میں پاکستان نے کینگروز کے خلاف آسٹریلی میں ون ڈے سیریز جیتی تھی اور اس کے بعد سے اب تک کوئی سیریز جو ون ڈے ہیں وہ پاکستان آسٹریلی کے میدان میں آسٹریلی کے ساتھ نہیں جیت پایا تین ونڈے میچز کی سیریز دو ایک سے اپنے نام کرنی ہے تیسرے ونڈے میں آسٹریلیا کو آٹھ وکیٹ سے شکست دے دی ہے پاکستان 141 رنز کا حدف پورا کرنیا اور سائی میو بیالیس عبداللہ شفیق سیٹیس رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے جبکہ آسٹریلی بولر نانس مورس نے دو کلاری آؤٹ کیے تھے پاکستان نے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں شکست دے دی ہے اس سے پہلے دو ہزار دو میں پاکستان نے آسٹریلیا کو ہوم گاؤٹ پر شکست دی تھی اور آج بائیس سال کے بعد پاکستان نے آسٹریلیا کو آسٹریلیا میں شکست دی ہے پاکستان نے تین ونڈے میچز کی سیریز دو ایک سے اپنے نام کر لی ہیں تیسرے ونڈے میں آسٹریلیا کو آٹھ وکیٹ سے شکست دے دی ہے پاکستان ایک سے کالیس رنز کا حدف پورا کر لیا ہے سائی میو بیالیس اور عبداللہ شفیق سینتیس رنز بنا کر آؤٹ ہوئے بہت ہی انیپی تولی بیٹنگ کی جاتی رہی اور بڑا زبردست کھیل پیش کیا گیا ہے پاکستانی کھلاڑیوں کی جانب سے پاکستانی بیٹرز کی جانب سے اور پاکستان کے ایک بار پھر سے ہم کہیں کہ یہ واپسی ہے تو غلط نہیں ہوگا اسی پر بات کریں یہ یاسر عمید مارسات موجود ہیں بہت شکریہ یاسر آپ کے وقت کا کہیے گا بائیس سال بار پاکستان نے اپنا ریکارڈ جو ہے وہ توڑا ہے کیا کہیں گے اس جیت پر پاکستان کی پاکستان نے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور کپسانی پہ ہی شروع کروں گا کپسانی پہ ہی ختم کروں گا آپ کو اچھا کپسان ملا جو کہ تارے کلانیوں سے 100% آؤٹپوٹ لیا اور جو پاکستان دین ایک کی زور بھی ہے جو ابھی ہنگلین کے اگیسٹ سیریز دی تھی وہ کانفیڈنس لٹا پاکستان کے پاس لیکن آسکریلیا میں اس آن توجہرے ٹیسرنڈ بار گیم ہم نے بھی ٹوٹ کیے ہوئے آسکری بہت ہوں گا آپ کو ٹوٹ ایزی کہ آپ آسکریلیا میں جا کے اس طرح ٹو ون کر کے آئیں اور آسکریلیا کو کلکل کوئی کلو لیکس کیا ہوا تھا سینو میکچز میں اگر شیلہ میکم دیکھیں دو سے دو سے تین جو چیز کہہ رہا تھا آسکریلیا وہ بھی بڑا مشکل سے انہوں نے کیا آزو ہمارے رن تھوڑے سے کم تھے پندرہ سے بیس انجم شورٹ تھے بیٹ ہم نے فائٹ کی اور وہ مومنٹم جو ہے اس کو کیری کیا ہم نے سیکنڈ میچ میں وہاں پہ جو بولرز نے بولنگ کیا میں تاتھ دوں گا آگین بولرز کو شاہن شاہ فریدی بہت زیادہ بولنگ کی نئے بول سے پھر نسیم شاہر ان کو کمٹیمنٹ لیا آل دو وہ اپنے پوری ہندر پرسنٹ پھٹنے سے مجھے نظر نہیں آئے لیکن وہ اس میں ایڈجسٹ ہو گئے بولنگ سے اس پیٹ میں آگین جو مجھے امپریس کیا سب سے زیادہ ہم سب کو امپریس کیا وہاں ہاریس کو ہوں ہاریس بولرز نے اپنی پھول پوٹینشل شو کی ہے اور آگین میں کہوں گا گیار کپتان جو ہوتا ہے وہ آپ کا عویشہ انسپائرنگ پرسنٹ ہوتا ہے ٹیم میں وہ ٹیم کو انسپائر کرتے ہیں لڑکوں کو جل کرتے ہیں لڑکوں کی ڈر اور خوف کو ختم کرتے ہیں یہ ساری جو صلاحیتیں دیں بہت عرصے سے رزوان میں نظر آ رہی تھی لیکن ہم نے اس کو یوز نہیں کیا اس کو یوٹیلائز نہیں کیا پسے دو تین سار جو ہم ادھر ادھر پتک کریں لیکن فائنلی جو ہے وہ دیٹ ریکٹ ہے اور انشاءاللہ آئی ہوپ کہ ایٹ ویل بی آ لانگ رن پر پاکستان کی یہ تیم انکومنگ چیمپینشپ انکومنگ ٹورنمیٹ اور یہ جو ہے یہ ایک لمبے عرصے تک یہ تیم چل سکتی ہے اور اس میں جو کھلاری ہیں وہ بڑا لمبا صرف کر سکتے ہیں پاکستان کو تو بہت خوشی ہوئی ہے یہ ساری پرفارمنسز دیکھ کے بہت چیتے پاکستانی بہت چیتے ایک ریکٹ فین آج بہت چیتے اتمنان اور خوشی کا بہت خوشی ہوئی لمبی عرصے بعد پاکستان نے ریکارڈ ہو رہا ہے خوشی تو ہوگی لیکن اگر آخری مرتبہ اگر پاکستان کی بات کریں دوہزار دو کی پرفارمنس کی تو وہاں پر بھی جب سیریز جیتا تھا تو فاسٹ بولرز نے ایک قلیدی کردار ادا کیا اور اس مرتبہ بھی ایسا ہی دیکھنے کو ملا ہے تو بولنگ اٹیک کو کس طرح سے ریٹ کرتے ہیں لیکن اس وقت جو پاکستان کا بولنگ اٹیک ہے وہ نوڈاوٹ ایک بہت چیتے ہیں اور آسٹریلیا جو ہے وہ فاس بولنگ فاس بولنگ کی لینڈ ہے کیونکہ بولز ہے اس میں اوپر آتا ہے اس کا بہنچ بہت زیادہ ہے تو ہمارے بولز میں اس سے پہلے بھی پاس میں اگر آپ ٹیسٹ کریز میں دیکھیں تو آمیر جمال نے جب اکیس آؤٹ گئی دیٹ ٹیم ٹیسٹ میٹنگ میں تو انہوں نے جگہ پہ بول کیتے ہیں سوائے آمیر جمال کی کسی نے بھی لائن اور لینڈ پر بال نہیں کیے لیکن اس سیریز میں اگر آپ دیکھیں تو سارے بولنگ میں لائن اور لینڈ پر بال کیے کیونکہ پیچھے سے کپتان ان کو ہر بال پر سمجھا رہا تھا اپنی پاڈی لینگویج سے سمجھا رہا تھا اشاروں سے سمجھا رہا تھا اور اس کو سپورٹ مل رہی تھی تو آپ کو باپ کرنی پڑتی ہے آسٹریلیا میں کیونکہ بڑے گراؤنڈ ہیں کراؤڈ کا پریشر ہوتا ہے ڈسٹریکشن بہت جلدی آتی ہے آپ کی کونسٹریشن لوس ہونے میں ٹائم ہی لگتا تو فوکس کیا پاکستان کے ٹیم میں آن سپورٹ رہے تو میرے خواہ سے آج جیت گئے یاسر اور پاکستان کو جو یہ تاریخی فتح ملی ہے آپ نے بھی جیسے گفتگو کی آپ نے کہا کہ یہ ٹیم جو ہے لمبا پاکستان کو سرو کر سکتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ ان پلیئرز کے اندر کچھ ایسے پلیئرز ہیں جو ابھی میس ہیں اسکوارڈ کے اندر ان کو بھی شامل کریں